السلام علیکم دوستو میں ہوں ادیڈ یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو چونہ کرتے ہیں جی کلر دوبارہ سے جو ہے نا اس کو ہم نے کرنا ہے لے آئے ہوں میں کلر یلو کلر کا تو یہ اب شام تک جو ہے یہ تیار ہوگا چونہ جو ہے یہ اور افتاری کے بعد انشاءاللہ اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھی کوالٹی کا چونہ ہے جی اور یہ باہر گیر رہا ہے سارا پانی اور مقدار زیادہ ہے اس میں چونے کی تو پیچھے ہو جاتے ہیں تھوڑا تھا تو ایسا ہے کہ کلر کریں گے انشاءاللہ اس کی لکو اور بھی اچھی ہو جائے گی باگیاں ہستا ہستا میں نے جالی وغیرہ بھی چینج کرنی ہے ابھی تو کچھ امپروومنٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ چونے وغیرہ لگ جائیں گے تو پھر یہ تب ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو فائنل اور یہ سٹارٹنگ کی جو میں آپ کو بیفور آفٹر دوں گا یہ دونوں جہاں تک کور کر سکے پیلا جو ہے یہ ڈارک ہو جائے گا اور برائٹ کلر ہو جائے گا تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پرسیس جتنا بھی چونہ لگانا ہے وہ لگا گے اور اس کے بعد پھر آپ سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کریں گے تو دیکھتے ہیں جی ابھی شام میں کیسا کلر تیار ہوتا ہے جی دوستو چونے کا کام کمپلیٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے دو وجہ تھی مین جس وجہ سے چونہ لگانا ضروری تھا ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جالے کی لوگ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے کھڑوں وغیرہ کی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اندر سے پلستر جو ہے نہیں کرا ہے باہر سے کچھ دواریں پلستر ہیں تو اس میں یہ چونے سے تھوڑا بہتر ہو جائے گی اور نیچے جو ہے فرش پہ بھی میں نے چونہ کر دی ہے سارا یہ یہ ییلو کلر یہ سارا ٹھیک ہے ابھی تو اس طرح سے اس میں کلر ویڈیو میں کلر نہیں آرہا یہاں سے لیکن یہ سارا دواروں پہ بھی اور جو اندر بھی یہ ییلو کلر کر دی ہے ٹھیک ہے مین اس کی یہ وجہ تھی کہ میرے کچھ کبوتر جو ہے نا وہ بیماری میں آرہے تھے ٹھیک ہے تو تعداد زیادہ تھی تو میں نے یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا چونہ لگا دیا جائے اس سے یہ ہے کہ انفیکشن اب اتنی نہیں پھیلے گی ٹھیک ابھی چونہ میرے پاس پڑا ہے وہ میں ادھر کھڑے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا مزید پھینک دوں گا ٹھیک ہے تو تاکہ بیماری پھیلے نہیں تو جو پرندے بیمار ہو رہے ہیں ان کو میں جو ہے نا سائیڈ پر رکھتا جا رہا ہوں دو سے تین پرندے جو ہے نا وہ بیمار ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ان لکوے جولے میں چلے گئے ہیں تو بیماریاں آ جاتی ہیں جی لیکن ہم جتن آتا ہے کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہے کہ یہ تو کبوتر پرانا ہے اس کو کس ہے پرانی تو باقی جو پرندے بیمار ہیں ان کو میں نے سائیڈ پر کر دیا تو یہ دیکھ لیں دوسری سائیڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو اس کھڑے میں بھی چونہ کر دیا سارا ٹھیک ہے ییلو کلر ہی کیا ہے کیونکہ میرے جال کے اوپر ییلو کلر ہے یہ پیٹیاں نہیں اٹھا سکا تو پیٹیوں کے پیچھے کچھ جگہ رہتی ہیں باقی جتنی کبر ہو سکتی تھی وہ میں نے اس سے کر لی ہیں ساری دواریں ٹھیک ہے اور نیچے بھی یہ سارا چونہ لگا دی ہے تو ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر بھی یہاں پر نارمل ہو جائے گا چونے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ تھوڑا سا تھنڈیس کی تأثیر ہوتی ہے تو معاول بھی تھوڑا تھنڈا کر دے گا اور اس کے علاوہ یہ بیماری کو بڑا روکتا ہے یہ میں نے بڑا ازمایا تو بیماری اگر آج ہے تو پہلے یہ کام کر لیا کریں کہ خوشک چونے کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ علاقے جو ہے نا وہ بکھیر دے پورے کھڑے گندے تو اس کے اوپر جب بیٹھاتی ہے پانی والی تو وہ آٹومیٹکلی جل کے نا جس طرح اس کی پانی میں ہم اس کو رکھتے ہیں چونے کو تو وہ ایک دم سے وہ بال مار کے جو ہے نا تو پانی کو گرم گار دیتا ہے اسی طرح وہ بیٹ گرم ہو کے ختم ہو جاتی ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے جی چونے کا تو باقی کر دیا جی سارا ٹھیک ہے تو پیارا بھی لگ رہا ہے جالا بھی سفائیاں رہتی ہیں جی باقی جتنا ہو سکتا تھا وہ کر لیا جی دوستو اس طرح سے ہو گیا جی ٹھیک ہے کلر بہترین ہو گیا باہر سے اور نیچے بھی بڑا زبدست لگ رہے ہیں تو بتائیے گا جی کہ کیسا لگا آپ کو اور یہ جو ہے نا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ چونہ لگانے کا جو بیماری میں ضروری ہے تو یہ واقعی ضروری ہے جی اس سے کافی پرندے آپ کے باقی بات جاتے ہیں میں نے وہ دوسرا کیج وہاں پر رکھ دی ہے اس کے اندر وہ تین پرندے ہیں جو بیمار ہوئے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ میں نے اب سیف کرنے کوشش کی ہے تو بتائیے گا جی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گدو نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ